نیدہ یاسر جس میں نیدہ یاسر صاحبہ فرما رہی ہے کہ وقار زکا نے ان کے مورننگ شو کو ختم کروانے کے لیے ان کی نوکری ایئر وائس سے ختم کروانے کے لیے کیمپین چلائی اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی عورت یہ کہتی ہے کہ اس مرد نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور اگر مرد ثابت کر دیتا ہے کہ بھائی یہ تو عورت ہی غلطی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ عورت ہے یار جانے تو ماں بہن بیٹی ہے کسی کی بات میں نے تو نہیں شروع کی انہوں نے کی ہے اور جو حالات و واقعات تھے اس کے بعد نیدہ یاسر مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو دوبارہ نیوز میں آنا ہے اور دوبارہ ریٹنگ کے لیے حرکت کر رہی ہیں وہ ایمیں ثابت کر دیتا ہوں اور نیدہ یاسر آپ نے کر دی ہے غلط آپ کو یہ کبھی بھی موقع نہیں دینا چاہیے تھا لوگوں کو کیونکہ لوگوں کو اب وہ واقعہ یاد آ جائے گا کہانی کچھ اس طرح ہے نیدہ یاسر اور وکار زکا کی لفظی جنگ مروف اداکار اور میزبان نیدہ یاسر اور مشہور ریالٹی ٹی وی کی میزبان وکار زکا کے درمیان لفظی جنگ مزید تیز ہو گئی ہے وکار زکا نے بھی نیدہ یاسر کے جھوٹے الزمات کے جواب میں نئی ویڈیو جاری کرتی کچھ دن پہلے نیدہ یاسر نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ وکار زکا سے ہمیں دوستی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے میرے ادارے کو کہا کہ مجھے نوکری سے نکال دے اور میرے خلاف مہمی چلائی نیدہ یاسر کے الزمات کے جواب میں ویڈیو جاری کرتے ہوئے وکار زکا نے بھی اپنا بیان دیا ہے کہ نیدہ یاسر کتنی جھوٹی ہیں اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو شو میں بلاتی ہیں اور ریٹنگ حاصل کر کے ان کی عزت نفس مجرور کرتی ہیں اس پر وکار زکا کا کہنا تھا کہ میں نے کچھ سے چھپ کر نیدہ یاسر کے خلاف مہم نہیں چلائی بلکہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے اس کے خلاف مہم اس لیے چلائی کیونکہ آپ نے کراچی میں ریپ کا نشانہ بننے والی بچی کی فیملی کو اپنے شو میں بلا کر ریٹنگ کی خاطر اسے ایسے سوالات پوچھے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ رد عمل پاکستانیوں کو اور وکار زکا کو پسند نہیں آیا وکار زکا نے نیدہ یاسر کو مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ریپ کا نشانہ بننے والی بچی کے والدین کو اپنے شو میں ادھ مدو کیا تھا مگر اب آپ اس بات کو مان نہیں رہی وکار زکا نے کچھ ویڈیو اور پوسٹ وغیرہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیدہ یاسر کو کسی کے دکھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ صرف لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کومنٹ سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا